نمسکار دوستو سواگت ہے آپ کا آج کے سٹوک انیلیسس کی ویڈیو میں میرا نام راج اور آپ دیکھنا شروع کر چکے ہیں ریبل انٹرہ ٹریڈر آج ہم جسٹوک کے بارے میں بات کرنے والے ہیں وہ ہے انفوسیس جی ہاں انفوسیس میں ایک بڑی نیوز آئی ہے اور ساتھ ساتھ پورا آئی ٹی سیکٹر ہی ڈاؤن ہے چل رہا ہے آج کل یہ آپ لوگ بھی دیکھ رہے ہوں گے انفوسیس بھی اس سے کچھ دور نہیں رہا ہے انفوسیس میں بھی بہت بڑے کریکشن آ چکے ہیں لگ بگ 40% شیئر کریکٹ ہو چکا ہے اپنے آل ٹائم ہائی سے جو کی ریسنڈلی اسی سال بنایا تھے جنوری میں شیئر نے ایک بلڈرن تھا جو کی 2020 سے چلا تھا اور وہ بلڈرن جا کے ختم ہوا اپنا جنوری میں انفوسیس کے شیئر نے لگاتار ہائی بنایا ہے لیکن اس کے بعد جیسے شیئر نے لگاتار ہی لگاتار گرنے کا من بنا لیا تھا سب سے پہلے ہم یہاں پر جان لیتے ہیں نیوز کیا ہے نیوز کے بعد اپنے سٹوک انیلیسز کریں گے کس طرح کا چارٹ پیٹرن ہے انفوسیس میں نیوز یہ ہے کہ سیئو سالل پارک کو سیلری ہائک ملا ہے 88% کا اب ان کی سیلری ہو چکی ہے لگ بھر لگ بھر 80 کروڑ روپے یہاں جس کمپنی کا شیئر لگاتار گر رہا ہے اور اس کا پروفیٹ مارزن بھی کم ہو رہا ہے اس کمپنی نے اپنے سیئو کو 88% کی ہائک دی ہے تو جان لیجے کمپنی کے پاس بڑے پلان ہوں گے جنہیں ایکسگیوٹ کرنا ہے اور اس کے لیے سب سے بڑا جو طرف کا اکہ ہوگا وہ ان کے سیئے ہوگے اسی لیے کمپنی نے ان کی سیلری اتنی زیادہ بڑھائی ہے دیکھ لیتے ہیں چارٹ پر بھی کافی دنوں سے شیئر کریکٹ ہو رہا ہے جب سے اسے کے انہوں نے بات کی کہ 40% شیئر کریکٹ ہو چکا ہے اور یہاں پر جو بھی سپورٹ بغیرہ تھے وہ سب سپورٹ یہاں پر شیئر نے توڑ دیا دیکھیں لگ بگ 40% شیئر ہو چکا ہے کریکٹ اور کتنا یہاں پر ہمیں اماؤنٹ گوانا پڑا ہے 560 روپے کا یہاں پر کریکشن آ چکا ہے اب کیا کریں کیا یہاں پر یہ جو گراؤٹ ہے تھم چکی ہے انفرسل شیئر میں یہاں اس کے بارے میں تو کوئی نہیں جانتا کرنے والے ہمیشہ فیل ہوتے ہیں ہم لوگ کرتے ہیں ہم لوگ چارٹ پر دیکھتے ہیں اور ڈاٹا دیکھتے ہیں ڈاٹا اور چارٹ کے علاوہ ہم لوگ کچھ نہیں کرتے تو ابھی یہاں پر شیئر کا پرائز آج تھوڑا جی اچھا لائیے چودہ چودہ ایکسٹر پر پہنچ چکا ہے یہاں پر شیئر کا پرائز تو سب سے پہلے جی ہاں جیسے کہ ہم ہمیشہ کرتے ہیں اپنے سپورٹ لیول بنا لیتے ہیں ہیں تو ابھی شیئر جہاں سے گھوما ہے وہ سپورٹ لیول بنا لیتے ہیں جہاں دیکھیں یہاں پر شیئر نے سپورٹ بنایا ہے گرین کر دیتے ہیں تھوڑا سا بھائی گرین سمجھ مانے چاہیے گرین سپورٹ ہے اور ریڈ ریجسٹنس ہے تو اب شیئر یہاں پر فال 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 ہی فال ہو رہا ہے کوئی بھی پیٹن اس طرح کا ساپ کچھ کلیر نہیں ہو رہا ہے پیٹن تو جب بنے گا جب کوئی ایک دشا سے چلنا بند کرے گا نا شیئر لگاتا ہی گر رہا ہے دیکھیں تھوڑا سا دیکھیں یہاں سے کتنا گرا پھر اس کے بعد تھوڑا سملا اوپر گیا پھر اس سے آل ٹائم ہائی کے آس پاس سے گرتا چلا گیا تو ابھی شیئر کو اگر جو بڑا ریجسٹنس شیئر کے لیے ہوگا وہ ہوگا وہی لیول جس کو توڑنا مسکل ہو رہا تھا شیئر کے لیے یہ لیول اب شیئر کے لیے دوبارہ سے ریجسٹنس بن جائے گا جس کے بارے میں ہم لوگ آگے چل کے دیکھیں گے جب شیئر اس کے آس پاس ہوگا ابھی تو شیئر کو یہیں سے ٹائم پاس کرنا ہوگا نہ تو سیدھے اوپر جا سکتا ہے اتنا نیچے گر چکا ہے تو سیدھے تو اوپر جائے گا نہیں تھوڑا ٹائم یہاں پر پاس کرنا پڑے گا شیئر کو جو کی ضروری بھی ہے اس طرح سے اگر شیئر اوپر نیچے ہونے لگے تو دکھت ہو سکتی ہے بھائی اور اب یہاں پر شیئر کو تھوڑا سا کریکشن کرنا پڑے گا کریکشن کے لیے یہاں پر تھوڑا سائیڈ ویب ہونا پڑے گا اس کے بعد اوپر جائے گا شیئر تو ابھی ارننگ بغیرہ اور وائیڈ اکٹیویٹی پر نظر ڈالیتے ہیں سب سے پہل چلیے ارننگ دیکھ لیتے ہیں ابھی جو مارچ تیمہی کا ریزلٹ آیا ہے وہ دیکھئے یہاں پر ریونیو تو اچھے کاسے ہیں جو کی لگبار لگبار برابر ہیں اور اس کے بعد بڑھتے بھی جا رہے ہیں ہر کوئیٹر تو کوئیٹر کمپنی بڑھا رہی ہے اپنے ریونیو اب سیدھے ہم نیٹ پروفیٹ پر چلتے ہیں نیٹ پروفیٹ پچھلے کوئیٹر سے کم ہوا ہے جو کی ایک فول کا اور کارن ہو سکتا ہے یہاں پر ریزلٹ کے بعد بھی شہر نے اور کریکشن دکھایا ہے جو کی پچھلے بار پچھلے پچھلی تیمہی میں اچھا تھا لیکن ایسا بھی نہیں کہ سکتے ایک دم سے فال ڈاؤن آ گیا ہے لگبار لگبار برابر برابر چلتا ہے اور اچھال بھی آ رہی ہے جو کی اس کوئیٹر میں نظر نہیں کیونکہ آئی ٹی پوری طرح سے بیریس موڑ میں ہے میں آپ کو آئی ٹی کے اوگر بھی شہر بتا دوں گا دیکھیں انٹرنیشنل آئی ٹی کی شہر آپ یہ سوچیں کہ انفوسیس ہی یہاں اکیلا نہیں ہے ایپل کا شہر دیکھیں جو کی یہاں پر کتنا کریکٹ ہو چکا ہے ایپل کا شہر لیجئے مائکروسوٹ کا شہر بھی یہاں پر کتنا کریکٹ ہو چکا ہے میٹا جو فیس بک کا شہر میں آپ کو دکھا دوں گا گوگل کا شہر بھی کتنا کریکٹ ہو چکا یہ دیکھئے ایک طرح سے سب کے سب شہر ایک جیسے ہی آپ کو دکھائی دیں گے یہاں پر میں اور بھی کمپنیاں کو شہر دکھا دیتا ہوں آپ کو جو کی یہاں پر اسی بولڈرن میں تھی لیکن اچانک سے آئی ٹی پیک والی جو بھی کمپنیاں انٹرنیشنل کمپنیاں کو بات کر رہا ہوں میں وہ کمپنیاں بھی نیٹفلکس میں تو آپ جانتے ہی ہیں کیا برا حال ہوا ہے نیٹفلکس کو آپ آئی ٹی کمپنیاں بھی نہیں مان سکتے ہیں میٹا جو دیکھئے پوری اسی طرح سے آئی ٹی بیس کمپنی ہے وہ دیکھئے کتنا کریکٹ ہو چکے ایک ہی دن میں چالیس چالیس پرسنٹ گی رہا تھا یہ شیئر تو کہاں سے کریکٹ ہو کر یہ دیکھیں بہت ہی کم بیلیو رہ گئی ہے میٹا شیئر کی اکیلا نہیں ہے آئی ٹی پیک میں جو یہاں پر کریکشن یا پھر گراوٹ آ رہی ہے تو پورا ہی پورا آئی ٹی آگے چل کے بڑھے گا ایک ساتھ بڑھے گا نجر رکھے گا آئی ٹی پر چلیے ریجلٹ تو ہم نے دیکھ لیے ساتھ ساتھ او آئی ایکٹیوٹی بھی چیک کر لیتے ہیں ابھی ایکسپائری ہم بات کریں گے شیئر کی ایسا نہیں ہوتا ایکسپائری میں ہی نجر آنے لگتا ہے کی شیئر کیسے چلنے والا ہے تو فریس ڈے ہے ایکسپائری کا آج پہلا دن ہے دیکھ لیتے ہیں او آئی ایکٹیوٹی میں کیا نجر آتا ہے ہمیں یہاں پر ایک بڑا یہاں پر رکاوٹ نجر آ رہی ہے پندرہ سو کے پر جو کی آج کے دن بھی آج کے دن چودہ سو پہ بھی بہت بڑا کول رائٹر کھڑے ہوئے ہیں اور اس کے ساتھ چودہ بیس پر بھی کول رائٹر ہیں سپورٹ کی بات کی جائے تو چودہ سو پر منتلی ایکسپائری میں سپورٹ ہے اور تیرہ سو کا یہاں پر تیرہ سو کا پر بھی ہمارا سپورٹ نجر آ رہا ہے یعنی اس شیئر کو کسی بھی حالت میں چودہ سو سو نیچے نہیں جانے دیں گے اور تیرہ سو کے آس پاس تو روک ہی لیں گے کسی بھی حل میں دیکھیں ایک اور یہاں سے سپورٹ نجر آ رہا ہے جو ہمارے چارٹ میں بھی ہے اور اوائی ایکٹیوٹی بھی ہمیں یہی بتا رہی ہے تو یہ دیکھیں دو سپورٹ لیول ہمیں نکل کے آ رہا ہیں ہمارے پاس یہاں پر جو کی ہمیں اوائی ایکٹیوٹی میں بھی نجر آ رہا ہے کیونکہ مارکٹ ہمیں ایسا سیلر کے طرف کول سیلر جو بھی سیلر ہوتے ہیں اوپسن سیلر ان کے حساب سے چلتا ہے تو اوپسن سیلر یہاں پر دیکھئے کول کول رائٹر رہا رہا ہے میں آگے بڑھنے ہی نہیں دیں گے پندرہ سو سے اور اپنے یہاں پر پوٹ رائٹر بھی کہہ رہے ہیں کی چودہ سو نیچے نہیں جانے دیں گے باقی دیلی ڈیلی اوائی ایکٹیوٹی بڑھتی جاتی چودہ چودہ سو کے سٹرائک پر بھی آج کافی ساری کول ایڈو یہ دیکھتے ہیں آگے چل کے کتنی ٹکتی ہے یہ دیکھنا پڑے گا تو یہ دیکھئے رینج جس بات رینج کی میں نے بات کی تھی وہ یہ ہی رینج ہے یہاں سے لے کر یہاں تک یہ شیر گھومے گا پندرہ سو پندرہ سو تک یہ شیر گھومنے والا ہے چودہ سو بارہ سو چودہ سو تیرہ سو اور پندرہ سو اس کی رینج میں یہ شیر گھومے گا اور جب اس سے اوپر نکلے گا تب اگلے ہائی کی طرف شیر بڑھے گا تب تک تو کچھ بھی نہیں کیا جا سکتا دیکھ سکے ہیں آئی ٹی بری طرح سے یہاں پر گراوٹ میں ہے لیکن کیا یہ گراوٹ اب تک کی پوری ہو چکی ہے یا کچھ اور یہاں پر گراوٹ آنی باقی ہے ایک اور انڈیکیٹر میں آپ کو بتانے والا ہوں جس کا use کر سکتے ہیں آپ یہ ہے IPDA operating range اس range میں ہمیں پتا چلتا ہے کیا شیر expensive ہے یا discount پر مل رہا یعنی کی یہاں پر اس شیر میں گراوٹ دیکھئے یہاں پر دو لائنیں نظر آ رہے ہوں گی آپ کسی بھی time frame پر چیک کر سکتے ہیں اگر آپ trading کرتے ہیں تب بھی اس کا use کر سکتے ہیں اگر آپ لوگ اپ investment کرتے ہیں تب بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کیا آپ کا شیر expensive تو نہیں ہے یا آپ کا شیر discount پر تو نہیں مل رہا تو discount line ہمارے جو بتا رہیے شیر کی وہ discount سے ٹکرا کر 1400 رویٹ discount price ہے infosys کا اس کے ساتھ سے آپ لوگ بھی دیکھ سکتے ہیں اس indicator کا بھی use کر سکتے ہیں تو سبھی طرح کی range میں نے آپ کو بتا دیا ہے آپ اپنے حساب سے اپنی سوج boost سے اپنی entry اور اپنی position بنا سکتے ہیں stop loss امیسا لگائیں اور دوسروں پر depend نہ رہیں اپنا آپ اپنا ٹیکنیکل نیسے اپنا آپ چارٹ پڑھنے سکھیں اور اپنا profit اپنے دھم پر کریں یہی ہماری سوچ ہے ہم چاہتے ہیں ہر پوائنٹ پر میں آپ سے آج کے اپسوڈ میں لینا چاہتا ہوں اگر آپ لوگ بھی ٹیکنیکل نیسے سیکھنا چاہتے ہیں تو آپ کی سکریپ پہ یہاں پر آپ کی پلی لیسٹ موجود ہے آپ بیسک سٹوک مارکٹ بھی سیکھنا چاہتے ہیں یا پبکلی نولیج نئی سٹوک مارکٹ تو آپ اس سے بھی شروع کر سکتے ہیں ابھی میں آپ سے لیتا ہوں ملتے ہیں آپ سے اگلے اپسوڈ میں تب تک کے لئے بائے بائے